موسیقی 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 کی بنیادی ایک آئی گھر ہے اسلام نے گھر سے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا گھر ایٹ پتھر کی دیوارہ ہی نہیں افراد خانہ کی اجتماعی روائیوں اور انفرادی سوچوں سے پیدا ہونے والے اسی شعور کا نام ہے جو ہماری زندگی کی راہیں متیر کرتا ہے وہ شعور جو افراد معاشرہ کو تمیز خیر و شر کا ہنر عطا کرتا ہے زندگی کی گاری کی اعتدائی کی راہوں پر روا دبا ہونے کی زمانت بھی دیتا ہے اسلام نے خاندان کو پور پور سے بچا کر مستحقن بنیادوں پر استوار کیا ہے اسی مثالی معاشرے کے قیام میں اس چیز کو پیش نظر بکھا گیا ہے کہ معاشرے کی سلامتی کا دارمدار اسی گھر کی سلامتی پر ہے نمبر پانچ ہر مرحلے اور ہر سطح پر مذہبی روا داری کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے افراد معاشرہ کے ذہنوں کی اس طرح تطہیر کی گئی کہ ان میں سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا خودگرزی ہر دھرمی اور زد کے جگہ باہمی روالاری محبت اور خوت نے لے دی مسلم معاشرے میں غیر مسلموں کو پوری مذہبی آزادی دی گئی انہیں اپنے اقایت کے مطابق عبارت کرنے کا حب دیا گیا مشترکہ امور پر انہیں تعاون اور اشتراکی عمل کی دعوت دی گئی دینی اور تلبی فاصلے کم ہوئے اور بھائیچارے کی کیسی فضا تیار ہوئی جو عالمی سطح پر نمبر چھے اقتصادی محلومیوں اور معاشرتی ناسودی کے پوک سے ہمیشہ سرکشی کے اناصر نے جلد لیا ہے استحصال کا رد عمل ہمیشہ بغاوت کی صورت پر سامنے آیا ہے اسلام نے استحصال کی ہر شکل کو بٹا کر ایک نئے عالمی نظام کی بنیان رکھی ہے آخر میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی پر عمل معاشرے کا عیام ممکن ہے ان تعلیمات کے عملی نفاظ سے شہرہ بھائی حیات پر کامیابی اور کامرانی کے انگند بند دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں خوشحالی کو عام آدمی کی تحلیز پر لائے جا سکتا ہے جب تک ہر فرد معاشرہ آسودہ لمحوں سے ہم کنار نہ ہو جب تک ہر دنیچے میں چراب نہ جلیں جب تک ہر گھر کی چملیوں سے دھونہ نمکے اور جب تک ہر گھر کے آنگن میں آسودگی کی دلہر کی دولی نہ اترے اس وقت تک زندگی کے تمام فلسفے اور ان کی توضیحات اور تشریحات پر مانا ہو کر رہ جاتی ہیں انسان کا بنایا ہوا کوئی نظام حضب آخر نہیں نہ حرف آخر ہو سکتا ہے نہ غلطیوں سے مبررہ لیکن اسلام نے جو نظام حیات ہمیں دیا وہ اعتدال اور توازم کا شاہدار ہے اور اعلی انصاف کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہے اس میں نہ کوئی جھوڑ ہے نہ کوئی خلال اسلام ہر حوالے سے ایک مکمل ذاکت حیات ہے اس لیے کی یہ محض چند دعاوں اور عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں فرد و جماعت کی عملی رہنمائی کرتا ہے خدا حافظ